لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ صلاة و سلام و علی منکانہ نبیم و آدم و بین المائبتین وَالِبَتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ المَعْسُمِينَ امَّا بَادُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ تَبَارَكَ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْخُرْبَى صلوات باوازِ بلنبڑی دعوگوں پربیدگارِ عالم ہم سب کا اس فرشادہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں بانی مجلس میر بھائی قاسم بٹی صاحب ان کے برادران اور اس کے لاوازہ بارلنگا صاحب اور ان کے خانمادہ کی توفقات میں اضافہ فرمائیں قبولیت کے لمحات ہیں بلکر دعا مانگیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملاتہ فرمائیں جو مقروض ہیں ان کے قرض اداف فرمائیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولادیں درین اداف فرمائیں چناب سکلین بٹی صاحب کو مالک اضاداری کا وارث اداف فرمائیں میر بھائی قاسم بٹی صاحب بابا سید عزر شاہ صاحب اور دیگر جتنے عباب اس مجلس جزا کی زینت بنے ہیں مالک سب کی توفقات میں اضافہ فرمائیں ہمارے وارث کا ظہور جل فرمائیں ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائیں ناصر یاصر صاحب کو مالک اس ذکر کا واسطہ اضاداری کا وارث اداف فرمائیں ہمارے وارث کا ظہور جل فرمائیں ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائیں ایک صلوات اتنی بنبھیجیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت اداف فرمائیں controlling توجہ ہے بات شروع کی جائے میرے بعد میرے بھائی مولا کے بہترین مطا خان جناب سید غیور صابر صاحب تشریف رکھتے ہیں بغیر کسی تمید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں عبداللہ ابن مسعود رسول کے چلیل القدر صحابی ہیں ایک دن رسول کے پاس آئے پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے بھی ایسی ہستی ہے جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے جناب سید غیور صابر صاحب مولا آسدین کے شرح سے محفوظ رکھے عبداللہ ابن مسعود رسول کے پاس آئے زفر شاہ صاحب جمیل بٹی صاحب کہلیں گے یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے جتنی جلدی میں نے کیے اتنی جلدی آپ کیجئے گا فرمایا عزر شاہ جی مجھے حق دکھائیے رسول فرما تیجھ جو سامنے حجرہ ہے جس کا دروازہ بند ہے یہ دروازہ کھول اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا بہت فیر بالی بہت شکریہ بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ جانتے کہ مجلس میں میری حیثیت بانیسی ہوتی ہے اور آنا یہاں ضروری تھا تو بس چند جملے آج کے فضائل کے آپ کے خدمے میں پیش کروں گا اور پھر ممبر میں اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں کیا کہا اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا عبداللہ کہتے ہیں میں رسول کا حکم پاتے ساتھ ہی اس حجرے کے کمرے اس حجرے کے دروازے کے قریب گیا میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ اندر مسلح عبادت بچھا ہوا ہے حسنین کا بابا مسلح عبادت پر موجود ہے اور علی کے دونوں ہاتھ بلند ہے اور علی یہ کہہ کر دعا مانگ رہے ہیں پروردگار تجھے نبی کی رسالت کا واسطہ میرے شیو کی شفاعت کر دے بہت شکریہ پروردگار بہت مہربانی جنب مولا آپ کو ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں کیا کہا پروردگار تجھے نبی کی رسالت کا واسطہ میرے شیو کی شفاعت کر دے عبداللہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا کہ علی حق ہے اور علی نبی کی رسالت کا واسطہ دے کر اپنے شیو کی شفاعت کر آ رہے ہیں مجھے خبرنی کے اگلا جملہ سننے کے بعد دربار شاہ شمز کی بارگاہ میں کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف اشرف امیر المومنین کی ذریع کو سلام کرنے کون جانا چاہتا ہے جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کریں عبداللہ کہتا ہے میں یہی بات بتلانے کے لیے رسول کے پاس پہنچا کہ جا کر رسول کو بتاؤں کہ علی حق ہے اور علی آپ کا واسطہ دے کر اپنے شیو کی شفاعت مانگ رہا ہے عبداللہ کہتا ہے جیسے میں رسول کے پاس آیا میں احران رہ گیا میں نے کیا دیکھا کہ اب رسول کے ہاتھ بلند ہیں اور رسول پکار پکار کے کریں پروردگار تجھے علی کی ملایت کا واسطہ بہت بہر وانے بہت شکریہ مل کر مل کے ہیدری کیا کہا پروردگار توجہ ہے آپ صاحب اللہ مطلب کی مولا ان ہاتھوں کی خیر کریں جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں کیا کہا پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ علی کے شیعوں کی شفاعت کر دے عبداللہ کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پر رکھے میں نے رکھے کہا سرکار علی کے پاس گیا وہ آپ کا واسطہ دے رہے ہیں آپ کے پاس آیا آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں یہ ماجرہ کیا ہے پیر زبرجاجی رسول مسکر آ کر فرماتے ہیں عبداللہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا واسطہ نہ دے تو کیا کرے ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہے جب کوئی اور واسطہ ہی نہیں تھا اللہ اکبار بہت شکریہ جناب بہت شکریہ توجہو ہے آپ صاحبان ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں حجاج بن یوسف دشمن اہلِ بیت تھوڑی لوگوں نے لعنت کی جو جس کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں دشمن اہلِ بیت ہے جملے کا لطل سریجیگا اس نے اپنی سلطنت بھی اپنے وزراء کو بلایا وزیروں کو کہلیں گا مجھے کوئی تمہیں آج بلانے کا ایک خاص مقصد ہے وزیروں نے کا کیا کہلیں گا میں آج کے بعد علی کا نام لینے پر پابندی لگا رہا ہوں سوڑے لوگ بولیں گے یہ ذکر جتنا بے شوار جتنا چھپایا گیا اتنا بڑھتا گیا ابھی لو سلی جئے گا اس نے کہا کیا اعلان ہے اس نے کہا آج کے بعد میری سلطنت میں علی کا نام لینہ جرم ہے اور جو علی کا نام لے گا اسے چالیس کوڑے سزا ہوگی اس نے کہا ٹھیک ہے علی کا نام لینہ جرم چالیس کوڑے سزا اسی کے دور میں علی کا ایک نوکر ساٹھ برس کا بڑھا نام ابو دمام ہے یہ اپنے گھر بستری بیماری پر لیٹا ہوا ہے غیر صاحب یا اس کا ایک دوست ابو دمام کے پاس آیا میں دیکھوں گا کون کتنا بول سکتا ہے آکر کہنے گا ابو دمام آج حجاج نے ایک عجاب اعلان کر دی اس نے کہا کیا اس نے کہا اس نے کہا کہ میری سلطنت میں جو علی کا نام لے گا اسے چالیس کوڑے سزا ہوگی اور میری سلطنت میں علی کا نام لینہ جرم ہے ابو دمام نے کہا اچھا یہ بات ہے کہا اس نے اسا کا سہارا لیا اور اپنے گھر کے دروازے کی طرف جانے لگا اب پتہ نہیں آپ میں اسے کون کتنا بولے گا اس کے دوست نے ابو دمام سے کہا کہاں جا رہا ہے کہا تو نے تو بتلایا ہے کہ حجاج نے کہا ہے کیلی کا نام لینہ جرم ہے سن اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بس آج کا اسی جملے پر نتیجہ لیجے گا اور میری آج کی فضائل ہی کی مجلس کو قبول کیجے گا آپ کو پھر دل کھول کے مطابق سنائیں گے غیور صاحب میرا ساتھ دیجئے گا اس نے کہا سن اب گھر میں بیٹھنا سب بولو گھر میں بیٹھنا جرم ہے بدار آیا شہر کے صدر چوک میں کھڑا ہو کر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا لوگوں سنو میں نے نہیں برسو پہلے رسول نے فرمایا ہے کہ علی حق ہے بہت شکریہ یہاں کی آج کی بات شروع کی وہیں پہ آج کا نتیجہ بسماللہ بہت مہربانی بھئی یہ ہاتھ اسی طرح کھول کے رکھے گا کیا کہا بہت مہربانی مالک آپ کو سلامت رکھے سکلین کو مالک اولاد نرین آتا فرمائے یاظر صاحب کو اولاد نرین آتا فرمائے اور جو بھی بھی اولاد مالک کی ذکر کا صدقہ انہیں عدداری قواری ستا فرمائے اس نے لوگوں کو کٹھا کر کے کہا میں نے نہیں کہا کہ اب برسو پہلے رسول نے فرمایا ہے کہ علی حق ہے حجاج کے دو سپاہیوں نے ابودمام کو پکڑا اور حجاج کے دربار میں لے آئے آکر کہنے گے اس نے تیرے حکم کے خلاف عرضی کی ہے تیرے منع کرنے کے باوجود علی حق کا نعرہ بلند کیا حجاج نے ابودمام سے کہا ایسا کیا ہے اس نے کہا کیا ہے حجاج کہتا ہے جانتا ہے کہ علی کا نام لینے کے جرم میں چالیس کوڑے سزا ہے بابا درشاجی مولا اس جملے کے صدقے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے بیٹے کو مالک دینی دنیاوی علوم میں کامیابی عطا فرمائے اس نمے میں آپ کو یہی دعا دے سکتا ہوں اور جتنے بیٹے ہیں میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں حجاج نے ابودمام سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے علی کا نام لینے کے جرم میں چالیس کوڑے سزا رکھی ہے ابودمام نے کہا بکواس بن کر عشق علی میں بس چالیس کوڑے آئے 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 بہت بہرونی بہت بہرونی میں بلکل نتیجے کے قریب آگے آج کے بہت بہرونی نعرہ لگانے تو مل کر حیدری اس نے کہا خاموش عشق علی میں صرف چالیس کوڑے چار سو مار چار ہزار مار چالیس ہزار مار حجاج کہتا پہلے چالیس کوڑے کھا فیصلہ باد میں ہوگا اس نے جلاد سے کہا اس کو کوڑے مار آئے آئے اب وہ علی کے بغز میں کوڑے مار رہا ہے یہ عشق علی میں ان کوڑوں کو وصول کر رہا ہے جب چالیس کوڑے لگے ساٹھ برس کا بوڑھا تھا بیمار تھا زمین پہ گرا لب ہلنے لگے بہت بہرونی مولا آپ کو سلامت رکھے یہ جملہ مالک آپ کو آباد رکھے میں آپ کو عدیہ کر کے اور دعا سب سے لینا چاہتا ہوں اس کے لب ہلے ابودمام کی بوڑھا تھا تو حجاج نے تنس کیا کہنے لگا علی کا نوکر ہے مرنے لگا ہے پانی مانگ رہا ہے اسے پانی پلا دو یا اسی کے دربار میں ایک اور علی کا نوکر علی کا عشق چھپائی بیٹھا تھا اسے رہا نہ گیا وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر گئے گا حجاج جلاد سے کہے پانی باد میں پلاائیں پہلے کان لگا کے سن تو لے پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں بس اتنی سی دیل لگتی ہے مالک آپ کو آباد رکھیں بس آج کا نتیجہ اس نے کہا جلاد نے کان لگایا جل کر کہنے لگا اب بھی علی حق کہہ رہا ہے میں نے جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا جمیل بٹی صاحب اب بھی علی حق کہہ رہا ہے حجاج نے کہا اسے قتل کر دو اس کے ایک نوکر نے کہا کیوں قتل کرتا ہے بڑا ہے پوڑے کھا چکا ہے گھر بھیج دے دو چار دن میں آپ ہی مر جائے گا تیرا کام بھی ہو جائے گا اور قتل تیرے زمانی ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے ابو دمام کو گھر بھیج دیا یہ بستر بیماری پر جا کر لیٹ گیا آپ مجھے کہیں کہ جی آج کی مجلس میں کوئی ایسی بات بتلائیں جو نسلوں کے کام آئے ولایت تو صبح و شام بیان ہے اس کے ساتھ کوئی درس ہو تو وہ یہ ہے معصوم فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو فرمایا جو ہم سے باتیں کرتا ہے پھر ہم کرم بھی کرتے ہیں اور بھرم بھی رکھتے ہیں ابو دمام یہ بات جانتا تھا چار پائی پہ لیٹا لیٹا ایسے آسمہ کتب دیکھ لینا کا اور اپنے آپ سے کہتا ہے یا علی کاش یا علی کاش اتنی محلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے تھوڑا سا اور ساتھی جی کہا بس نتیجہ آج کا کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے بلایا جو علی کو تو سامنے علی آگئے نتیجہ علی جی کہا آج کا کیا کہا بلایا جو علی کو تو سامنے علی آگئے علی آئے اسے سلام کی علی نے جواب دیا علی فرماتے کیوں بولایا اب بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں کہنے گا یا علی کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے علی فرماتے کاش تُو نے مجھے مہاں بولایا ہوتا اب بولایا ہے تو بول کیوں بولایا کہنے گا اتنی مولت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا اسی بے ممبر میں غیور صاحب کے حوالے آج کا کرنا چاہتا ہوں علی نے کہا مولت علی سے مانگ رہا ہے تو اتنی کم کیوں اس نے کہا مولا زیادہ ملے گی علی نے کہا ہاں مولا کتنی علی فرماتے کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں کہنے گا چالیس علی فرماتے چاہ چالیس برس تیری زندگی میں اضافہ کر دیا سب بولو کہ تلفائے گا چالیس برس تیری زندگی میں اضافہ کر دیا بس یہ کہنا تھا حجاج کی آنکھوں میں آکے ڈال کے کہتا ہے اور بر بر سن علی حق ہے حجاج کہتا ہے کل بھی میں نے تجھے سزا دیتی بھول گیا اس نے کہا یاد ہے حجاج کہتا ہے میں تجھے آج بھی سزا دوں گا ابودمام کہتا ہے میں سزا سینے کے لئے تیار ہوں حجاج کہتا ہے آج میں تجھے کوڑے نہیں لگاؤں گا آج میں تجھے قتل کر کے موت کی نیت سھلا دوں گا ابودمام نے کہا پکواس بھل کر یہ قتل اور موت والی بات مان لیتا آج نہیں مانوں گا اسے کا وجہ اسے کا کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی اب چالیس سال علی کی زمانت ہے اب علی نے کہہ دیا کہ تو جیے گا تو بس پھر عبود امام جیے گا وَمَا عَلَيْلَا إِلَّا الْبَلَا قَلْبُ زندہ بات زندہ بات زندہ بات دعا ہے خلا کے دو عالم ہمیں ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر قائم و دائم فرمائے او بھائی دان او بھائی دان